ہلو دوستو چلیے بات کرتے ہیں آج ہم بائیلوجی کے کوسکا بگیان کے بارے میں کوسکا بگیان کیا ہے پہلا کوشن سیل یعنی کوسکا نام کس جیو بگیان نے سر پرثم میں دیا تھا اپسن اس پرکار ہے فلائمنگ لیومن ہاک راوٹ ہوک براؤن تو اس کا انصر ہوگا راوٹ ہوک راوٹ ہوک 1665 میں سر پرثم راوٹ ہوک نے سیل کا ورن کیا تھا جیو بگیانک سلایڈر میں سوان نے 1839 میں کوسکا سے دھانت پر تبادت کیا تھا سبھی جیو کا نرمان پرتی کوسکاوں سے ہوتا ہے کون سی رچنا جنتو کوسکا کو ونسپتی کوسکا سے بیوید کرتی ہے اپسن ہے رائیو سوم، مائٹرو کانڈیا، سینٹریز، میم یا سینٹریول تو اس کا صحیح انصر ہوگا سینٹریول پادب اور جنتووں کی کوسکاوں کی سرچنا الگ الگ ہوتی ہے جو پادب کو جنتووں سے بھند کرتی ہے پسو اور برنسپتی کوسکاوں میں پائے جانے والے سینٹریول کوسکا بیبادن میں مججد کرتے ہیں نیچٹ کوسکا میں رائیو سوم کی انپستتی نمین میں سے کون سکار سمپادت نہیں ہوگا تو آپسن ہے سوسن، اتسرجن، پروٹین سنسلیشل، کاربوہرڈیڈ کوششن ہے کہ رائیو سوم کی انپستتی میں رائیو سوم کیا کرتا ہے؟ پروٹین کا سنسلیشل رائیو سوم سجیو کوسکاوں کے کوسکا درم میں استعدد بہت ہی سوچ مکڑ ہے جن کی پروٹین کے سنسلیشل سے مہتپور بھوم گانے والتا ہے اس کی کھوج 1950 کی دسک میں رومونیا کے بیگینک جارج پیلیڈ نے کی تھی اسی لئے سے جارج پیلیڈ یعنی پیلیڈ کڑ بھی کہا جاتا ہے اور رائیو سوم نام 1908 تھاؤن میں ریچارڈ وی راورٹس نے دیا تھا نیکس پیسچن یدھی مائٹو کانڈیا کام کرنا بند کر دے تو کسکا میں کون سکار نہیں ہو پائے گا؟ مائٹو کانڈیا کیا کرتا ہے؟ بھوجن کا آکسی کرنا جیوالو اور نیل حریص سیوال کو چھوڑ کر سیس سبھی سجیو پادب ایم جنتو کسکاؤں کی کسکا درم میں انیمت روپ سے بکھرے رہتے ہیں اور دوری جھلی میں ہوتے ہیں دوری جھلی میں رہتے ہیں اور یہ کسکا جو جھلی میں گرے رہتے ہیں اور یہ سوسن کرتے ہیں جو کونسے سن آکس سن کرتے ہیں اسی لئے اسے سوتر کڑ کا یا مائٹو کانڈیا کہا جاتا ہے مائٹو کانڈیا کی بات کر لیں اسے کسکا کا سکتی گرے کہا جاتا ہے اس کی خوج الڈمن نے کی تھی نام بینڈا نے دیا تھا کسکا کا اُرجہ گرے ابھی بتایا تھا کسکا کا اُرجہ گرے مائٹو کانڈیا کہا جاتا ہے جو یہ اُرجہ دیتا ہے وہ ایٹی پی کے روپ میں دیتا ہے ایٹی پی کو سکھا مدرا بھی کہا جاتا ہے نیسٹ کسکا نملکت میں سے کون سب سے بڑا کوسکانگ ہے سب سے بڑا کوسکانگ سب سے بڑا کوسکانگ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پلاسٹڈ یعنی کہ لبک لبک یہ دھوری جلی کیا ہوتا ہے لبک جو ہوتا ہے دھوری جلی میں گلہ ہوتا ہے جس کی یہ پلاسٹڈ سب دے وہ حیکل نہیں دیا تھا اور اس کا جو نام کرل ہے یہ پلاسٹڈ سب دے وہ حیکل نہیں جو نام کرل کیا تو اس سے پر نہ کیا تھا یہ تین برکار کا ہوتا ہے لوگ پروٹین کے اسنسلیسل کہاں ہوتا ہے اس کا میں پروٹین کا سنسلیسل کہاں ہوتا ہے تو پروٹین کے سنسلیسل رائیو سوم کرتا ہے رائبوسم میں ہوتا ہے ابھی رائبوسم کے بارے پچھلی پچھلی چکہ چکے ہیں رائبوسم آرینے پلس پروٹین سے ملک رائبوسم بنتا ہے پادپ کسکوں کو سب سے باہری عوڑھ کر ہلاتا ہے پادپ کسکا ہے اس کا باہری عوڑھ Caso بھیٹی کہلاتی ہے سب سے بہری عوڑھ کر ہی کسکا بھیٹی کیا ہوتی ہے یہ جیوالو اور بنسپتی کسکاؤں میں کسکا جھلی کے باہر نرجیو پارگم تست Yangon موٹی دیوار پائیا تھے اسے کرس کا بتی کہتے ہیں